آہا در دوستو میں ہوں شہزاد علم برنی آپ دیکھ رہے ہیں دا برنی شو آج ہم اپنے شو میں جو مدہ لے کر آئے وہ مدہ ہے اتر پردیش میں بجلی کے دام بڑھنے والے ہیں رام را چل رہا ہے یوگی جی کی سرکار ہے کندر میں مودی جی کی سرکار ہے چھ سال سے لگاتار چل رہی ہے اتر پردیش میں تین سال سے چل رہی ہے رام اندر کا بھی نرمان ہونے ہی والا ہے اشلا نیاز ہو چکا ہے لیکن کیا اتر پردیش کے حالات بدل رہے ہیں کیوں دیش پر لگاتار مہنگائی کی مار بڑھتی جاری ہے اور اب ایک اور نیا بوجھ بڑھنے والا ہے اتر پردیش کے اندر بجلی کے دام پھر سے بڑھنے والے ہیں پچھلے چھ سالوں میں پچھلے چھ سے سات سالوں میں چوراسی پرتیشت دام بڑھ چکے ہیں بجلی کے لیکن اب دیکھنے والی بات یہ ہوگی کہ اب کتنا پھر سے بڑھنے والے ہیں دراصل اتر پردیش پاور کورپریشن کی طرف سے ایک پرستاؤ بھیجا گیا ہے بجلی کو بڑھانے کے لیے حالانکہ داموں میں چینج نہیں کیا جارہا ہے لیکن سلیب چینج کر کے دام بڑھا دیے جائیں گے یہ انڈائریک طریقہ ہے دام بڑھانے کا اسٹیٹ الیکٹری سٹی ریگولیٹری کمیشن اتر پردیش کے اندر ایک سنستہ ہے راجہ سرکار کی جو یہ ٹیک کرتی ہے کہ دام کس طرح سے بڑھا جانے ہیں سلیب کو کس طرح سے رکھنا ہے سلیب مطلب آپ سمجھتے ہیں نا یونٹس ہوتے ہیں سلیب جیسے ایک سے لے کر کے سو سو سے لے کر کے دو سو دو سو سے لے کر کے تین سو اس طرح کے پہلے سلیب سوا کرتے تھے پہلے اتر پردیش کے اندر چار سلیب ہوا کرتے تھے اب ان چار کی جگہ پر تین کیے جا رہے ہیں دراصل اتر پردیش کورپوریشن نے یہ تیک کیا ہے جو پرستاؤ بنا کر کے بھیجا ہے اس میں کہ گرامیڑ اور شہری گھریلو بھوکتاؤں کے جو چار سلیب ہوا کرتے تھے اب ان چار کی جگہ پر تین سلیب ہوں گے نئے سلیب ہوں گے زیرو سے لے کر کے یعنی کہ شروعات سے لے کر کے سو تک سو یونٹ تک کا ایک سلیب ہوگا ایک سو ایک سے لے کر کے تین سو تک کا دوسرا سلیب ہوگا اور تین سو سے اوپر کا چوتھا تیسرا سلیب ہوگا اب چوتھا سلیب کوئی ہوگا ہی نہیں پہلے اگر ایک سو پچاس یونٹ آپ کے خرچ ہوتے تھے تو اس کے لیے آٹھ سو پچیس روپے آپ کو بھوکتان کرنا ہونے تھا لیکن اب اگر آپ ایک سو پچاس یونٹ خرچ کریں گے تو اس کے لیے اب آٹھ سو چالیس روپے آپ کو دینے ہوں گے یعنی کہ پندرہ روپے آپ کے اوپر بوجھ بڑھنے والا ہے اگر آپ ماتر ڈیڑھ سو یونٹ خرچ کرتے ہیں اگر آپ اس سے اوپر جائیں گے تو آپ پر بوجھ اور بڑھتا جائے گا دیکھنے کے لیے یہ راشی بہت چھوٹی سی ہے لیکن اگر آپ اس کو کلکولیٹ کریں گے تو یہ راشی بہت بڑی ہے عام طور پر اتر پردیش کے اندر قریب پانچ کروڑ پریوار ہیں قریب پانچ کروڑ پریوار اور اگر ایک پریوار سے پندرہ کروڑ روپے پندرہ روپے بھی لیے جاتے ہیں ایکسٹرہ ہر مہینے تو کتنے بیسے ہو جائیں گے پانچ پندرہ پچھتر کروڑ روپے ہر مہینے ایکسٹرہ گورنمنٹ کا ریمنیو ہونے والا ہے جو کی اپو بھوکتاؤں کی جیب سے وصولہ جائے گا سوال یہ بنتا ہے کہ آخر یہ مہنگائی کب تک بڑھتی رہے گی کب جا کر کے پردیش سرکار یہ سوچیں گے کہ پردیش کے اندر دیش کے اندر جو بے روزگاری ہے اور جو ویعاپار بلکل بند پڑے ہیں اس کے اوپر اس طرح سے بوجھ ڈالنا کیا اس کو صحیح ٹھہرائے جا سکتا ہے حالانکہ ابھی یہ پرستاؤ بھیجا گیا ہے مطلب آپ سمجھ سکتے پرستاؤ کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ آنے والے سمیہ میں یہ ہو سکتا ہے کہ اگلے مہینے سے ہی لاغو ہو جائے آپ اس پورے معاملے کو کس طرح سے دیکھتے ہیں اپنی رائے ضرور بتائیں ویڈیو کے نیچے کمنٹ باکس ہے اس کمنٹ باکس میں جائیں جا کر کے اپنی رائے میں ضرور بتائیں آج کے اس اپیسوڈ میں اتنا ہی ہماری آپ سے ریکویسٹ ہے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور آپ ہمیں سوشل میڈیا پر یعنی کے انسٹرہ ٹویٹر اور فیس بک پر فالو کرنے کے لیے ویڈیو کے نیچے جو لنکس دیے ہوئے ان لنکس پر جا کر کے آپ ہمیں سوشل میڈیا پر فالو کر سکتے ہیں بہت بہت شکریہ